یہ چھیکے اور ناک سے پانی آنا واقعی کتنا مشکل بھری بیماری ہے اور جنرلی جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو لوگوں کو ناک سے پانی اور لگاتار چھیکے آنے کی دکت ہو جاتی ہے تو allergic rhinitis میں بھی لکشن سارے وہی ہوتے ہیں جیسے common flu یا common cold میں ہوتے ہیں ہاں اس میں جنرلی بخار نہیں ہوتا ہے لیکن شروعات اس میں بھی ویسی ہوتی ہے کہ جیسی مریض اس allergent کے پاس میں ہے جس چیز سے اس کو allergic ہوتی ہے اس کے پاس میں جاتا ہے تو اس کو چھیکیا نہیں شروع ہو جاتی ہے ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے ناک میں خجلی ہوتی ہے پہلے گلے میں خجلی ہوتی ہے اور ناک بند ہوتی ہے تو پیچھے کی طرف گلے میں پانی جانے لگتا ہے جس کو post nozzle drip کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مریض اس کو sinusitis بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے complications بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جنرلی بخار نہیں آتا ہے بٹ اس کو hay fever کے نام سے جانا جاتا ہے سو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ بھی common cold اور allergic rhinitis میں کیا انتر ہے common cold جنرلی آپ کو کسی کے contact میں آنے سے ہی فیلتا ہے اور سالور میں ایک آدھ بار ہوتا ہے لیکن جو allergic rhinitis ہے وہ بہت بار جلدی جلدی ہوتی ہے جب بھی آپ کسی allergent کے contact میں آتے ہیں اب کیونکہ allergic rhinitis مریض کو بار بار ہوتی ہے بار بار وہ صبح سے شام تک چھیکتا رہتا ہے صبح بستر سے اٹھتے اس کو چھیکے آتی ہے ہاتھ مو دھلنے جاتا ہے تب چھیکے آتی ہے allergy ہے اور allergy کبھی کبھی گھا تک بھی ہو سکتی ہے تو اگر یہ allergies کے قارن آپ کے سانس کی نلی بھی سوجان آ جاتی ہے تو پھر مریض کو سانس لینے میں دکت ہو سکتی اور کئی بار مریض کا سانس بھی بند ہو سکتا ہے ایسی condition کو ہم medical emergency کہتے ہیں اور اس میں مریض کو اسپطال میں فوراں emergency میں لے کے جانے کی ضرورت ہے اب اس سے بچاؤ کیا ہو سکتا ہے کیسے بچے اس بیماری سے بچنے کا سیدھا ہی ایک قارن ہے کہ آپ ان کارکوں سے کارنوں سے دور رہیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو allergy ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں آپ pet animals پالتے ہیں تو یہ بھی ایک قارن ہو سکتے ہیں allergy granities کا یا کسی طرح کی allergy کا تو پھر آپ ان کو اپنے بشتر پہ صوفے پہ آنے سے روکیں یا ان کو اپنے گھر سے دور رکھیں اگر آپ کو allergy granities ہوتی ہے کیونکہ ان کے بال ان کے روئیں جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں ایک allergent کا اور بہت سے لوگ کو ان سے allergy ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں بہت سارے پیڑ پودھ ہیں یا بہت سارے پھول کھلتے ہیں بسند کے رتو کے موسم میں تو جو pollen grains ہیں جن کو پراک کڑ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا کارن ہوتا ہے allergy ہونے کا بہت سارے لوگوں میں اور خاص طور سے allergy granities کا تو یہ pollen grains سانس کے ساتھ امرین آکھ میں چلے جاتا ہے اور وہاں ٹھہر کے پھر یہ allergy کرتے ہیں اور اس کی ویسے یہ ساری سمٹمس آتا ہے تو اس سمیں آپ اپنے کھڑکی بند رکھیں دروازے بند رکھیں خاص طور سے بسند کے روت موسم میں اور آپ وہاں پہ نہ جائیں ان پیڑ پودھوں کے نزدیک کیونکہ اس سے آپ کو allergy ہوتی ہے اور اگر آپ کو جانا بھی ہوتا آپ کو مو ڈھک کے ناک پہ ماسک پہن کے جائیں یا جو گھر میں دھول مٹی pollution جو ہے باہر نکلتے ہیں outdoor pollution یا سڑک پہ جو دھول مٹی ہوتی ہے یہ بھی allergy کا کارن ہوتے ہیں اور اس allergy کی کارن لوگوں کو allergic rhinitis ہو جاتا ہے ناک سے پانی چھین کے وغیرہ آنے لگتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے پرانے پردے ہیں ان میں دھول جم جاتی ہے یا گدے ہیں یا پلو کورس ہیں اگر وہ بہت دن تک ساف نہیں ہوئے یا کارپیٹ ہے تو وہاں سے جب دھول نکلتی ہے تو یہ جو دھول کے کڑھیں یہ بھی allergent کا کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں میں allergic rhinitis ہوتا ہے کارن آپ خود پیچان لیتے ہیں مریض کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز سے allergy ہوتی ہے کہ یہ بار ٹھنڈ کا موسم بدلہ گرمی سے سردی سردی سے گرمی AC سے باہر گئے باہر سے AC میں آگئے یہ بھی کارن ہوتے ہیں کہ یہ بار allergic rhinitis کے تو ایسے کارنوں کو آپ اپنے سے دور رکھے اور بچا کے رکھے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو anti allergic دوائیاں ڈاکٹر دیتے ہیں جس میں جسے citrazin دے دیتے ہیں یا لگ رہ دیتے ہیں ڈاکٹر کی سلا پہ لینی چاہیے تو کیا یہ اس کا permanent ilاج ہے یہ permanent ilاج نہیں ہے یہ temporary ilاج ہے acute phase کو بیماریاں کم کرتی ہیں اور کنٹرول کر لیتی ہیں بہت اچھے ریزلٹس ہیں کیونکہ اگر emergency ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے مگر اس کو پوری طرح سے جڑ سے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس نیچر نے بہت ہی سٹیک نسکے دیے ہوئے ہیں تو آپ کو واپس آنا پڑے گا نیچر کی طرف ان دیسی نسکوں کی طرف یا یونانی آئرویدک دوائیوں کی طرف تو میں آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کی دوائیاں شیئر کرنے والا ہوں جو اس بیماری میں بہت ہی پرباہوشالی ہیں جس میں سے سب سے ایک خاص دوائی ہوتی ہے اتریفل اس دوائی کا اگر آپ سات گرام صبح شام گرم پانی سے لے پیتالیس دنوں تک تو یہ بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کے یہ سانوسائیٹس میں بڑا اچھا ریزلٹ دیتی ہے اور زکام سردی میں تو بہت اس کا لاجواب کام ہے خاص طور سے الرجک رائنائیٹس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خون صاف کرنے کی دوائیاں بھی لینی ہوں گی جس میں سب سے کومن ہوتا ہے چربت مصفی خون جس کو خون صاف کرنے کی دوائی بھی کہتے ہیں اس کا دددس ایمل صبح شام اسی دوائی کے ساتھ لیں اور تیسری جو دوائی ہوتی ہے اس کو ہم ارک منڈی کے نام سے جانتے ہیں یہ کوئی بھی برینڈ کی آپ دوائی لے لیں اس کا بیس بیس ایمل صبح شام استعمال کریں انہی دونوں دوائیوں کے ساتھ جو اوپر بتائی ہیں اور اس کے ساتھ ارک چرائتہ بھی آتا ہے اس کا بھی بیس بیس ایمل اسی طرح سے صبح شام استعمال کریں صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور رات کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ان دوائیوں کو لگتار لیتے رہیں اور ایک دوائی اور ہے جس کو ہم اتریفل شہترہ کے نام سے جانتے ہیں اس کا پانچ پانچ گرام آپ صبح شام ان دوائیوں کے ساتھ لگتار 40 سے 45 دن اگر آپ لیں گے تو آپ کا allergic rhinitis اور sinusitis کی بیماریاں جاتی رہیں گی اور جو آپ کی روز کی دکت ہے چھیکے آنے کی پانی آنے کی وہ دور ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا پائیں گے پوری طرح سے جڑ سے اس بیماری کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے یہ ایک آج میعوان اس کا ہے بہت سارے لوگ کو یہ دوائیاں ہم نے دی ہیں آیا ہو تو اس کو like کر لیں share کر لیں اور اس کو استعمال کرنے کے بعد comments میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا so that باقی لوگ کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکیں بیل آئیکن کا button ضرور دبالیں so that آپ کو سارے ویڈیو جو بھی میں یہ health topics پہ health issues پہ awareness پہ ویڈیوز بناتا ہوں آپ کو سمیہ پہ ملتے رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں دھنی آباد